بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیپل آئیو چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک معروف پرندے کے متعلق آگاہ کریں گے یقیناً آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوں گے دوستو اس پرندے کا نام ہدھد ہے جس کے جسم پر مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اس کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں ہوتھد ایسا پرندہ ہے جو بدبودار ہونے کے ساتھ ساتھ بدبو کو پسند کرتا ہے اسی لئے یہ اپنا گھونسلہ گندے مقامات پر بناتا ہے نیز یہ عادت اس کی تمام جنسوں میں پائی جاتی ہے یہ بات جان کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ اہل عرب کا ہوتھد کے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ پرندہ زمین کے نیچے پانی کو اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ جیسے انسان گلاس کے اندر پانی دیکھ لیتا ہے یہ پرندہ پانی کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کا رہبر تھا ساتھی و یقیناً آگے چل کر اس ویڈیو میں ہم آپ کو حدود کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی دلچسپ باتیں بھی بتائیں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب ہی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیپل آئی سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں میرے عزیزو اب جانیے حضرت کے متعلق کچھ اہم معلومات اگر حضرت کے پروں کی دھونی کسی گھر میں دی جائے تو وہاں کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے اور اگر صاحب نسان یعنی ایسا شخص جسے بھولنے کی بیماری ہو کی گردن میں حضرت کی آنکھ لٹکا دی جائے تو اس کی یہ بیماری چاہتی رہے گی اور وہ بہت جلد شفایاب ہو جائے گا اسی طرح اگر حضرت کا کھون بھون کر ارکے سنداب میں ملا کر کھا لیا جائے تو قوت حافظہ اور ذہن کے لیے بہت مفید ہے اور اس عمل کے بعد مذکورہ شخص کچھ بھی نہیں بھولے گا اگر کوئی آدمی دس حضرت کے پروں کو نوچ لے اور ان پروں کو کسی مکان یا دکان میں ڈال دے تو وہ مکان یا دکان ویران ہو جائے گی جو شخص مردہ حدود لے کر اس کی چونچ اس کی کھال میں لپیٹ لے اور اسے اپنے پاس رکھے تو اس کی کوئی بھی چیز زائع نہ ہوگی اور اگر یہی شخص حدود کی چونچ لے کر بادشاہ کے پاس چلا جائے گا تو اس کی دلی حاجت ضرور پوری ہوگی اگر کوئی حدود کے ہونسلے کی مٹی کسی قید خانے میں ڈال دے تو سارے قیدی آزاد ہو جائیں گے اسی طرح اگر کوئی حدود کا پنجہ لے کر کسی بچے کی گردن میں لٹکا دے تو وہ بچہ نظر بچ سے محفوظ رہے گا میرے عزیزو اگر کوئی شخص حدود کی دم لے کر اس پر تھوڑا سا کھون لگا لے اور اسے کسی انڈے دینے والی مرگی کی گردن میں لٹکا دے تو وہ مرگی انڈا دینا شروع کر دے گی اور اگر یہی دم کسی نقصیر کے مریض یعنی ایسے مریض جس کے ناک سے وکسرت خون بہتا ہو کی گردن میں لٹکا دی جائے تو وہ متاثرہ شخص بہت جلد صحتیاب ہو جائے گا اگر کوئی حدود کے پروں کو اپنے پاس رکھ لے تو وہ شخص لڑائی کے وقت اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا اسی طرح اگر حدود کا خون کسی سپی وغیرہ میں ڈال لیا جائے اور پھر اسی خون کا ایک قطرہ کسی ایسی آنکھ میں ڈالا جائے جس پر بال اگایا ہو تو وہ بال زائل ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص حدود کی دائیں آنکھ کو کسی نئے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے دہنے بازو پر باندھ لے تو مذکورہ شخص جس کے پاس بھی جائے گا وہ اس سے محبت کرے گا اور جو بھی اسے دیکھے گا وہ بھی اس سے محبت کرنے لگے گا اگر کوئی شخص حدود کی آنٹیں لے کر اس کو خوش کرے اور روگن کنجت بنا کر اس شخص کی دھاڑی یا سر کے بالوں پر لگا دیں تو محض تین دن کے اندر ہی اس شخص کے تمام بال سیاہ ہو جائیں گے اگر زباہ کیا ہوا حدود کسی گھر میں لٹکا دیا جائے تو گھر کے افراد جادو سے محفوظ رہیں گے میرے عزیزو جو آدمی حدود کے جبڑے کا نچلا حصہ اپنے پاس رکھے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے اور اگر کسی پاگل کو حدود کے تاج کی یعنی سر کے اوپر کے حصے کی دھونی دے دی جائے تو وہ شفایاب ہو جائے گا اگر حدود کی دھونی ایسا آدمی جس پر جادو کیا گیا ہو کو دی جائے تو وہ شفایاب ہو جائے گا اگر کوئی شخص حدود کے بائیں بازو کا سب سے بڑا پر اپنے پاس رکھے تو وہ مقبول ہو جائے گا میرے عزیزو حدود کو خواب میں دیکھنا کسی ایسے مالدار آدمی سے ملاقات کی طرف اشارہ ہے جس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں جو آدمی خواب میں حدود کو دیکھے تو اس کو مال و دولت حاصل ہوگی اگر کسی پیاسے آدمی نے حدود کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اسے جلد ہی پانی مل جائے گا میرے عزیزو یہ جو انفرمیشن ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ سو فیصد درست ہے کیونکہ یہ ایک مشہور زمانہ اسلامک سکولر کی کتاب حیات الحیوان حصہ دوئیم سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ہم آپ کو بھی یہ کتاب ریکمنٹ ضرور کریں گے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اس کتاب کے اندر حیوانات سے متعلق بہت ہی حیران کن اور دلچسپ معلومات درج کی گئی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی اس دوستوں کے اپنی رائے کا اظہار دوستو حدود کی خصوصیات کے حوالے سے بتاتے ہوئے آپ کو تاریخی واقعات ضرور سنائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر حدود کی ضرورت محسوس ہوئی حدود کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے اللہ پہتر جانتا ہے کہ انہیں یہ ضرورت تھی یا کچھ اور تھا انہوں نے پرندوں کے لشکر میں حدود کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا آپ علیہ السلام کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا یا تو وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا زبا ہی کر ڈالوں گا آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین شرق اردن اور شام کے کچھ علاقوں میں تھی افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیرنگینہ آ گیا تھا لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا حدود حضرت سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچا تھا یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے کچھ دیر بعد حدود حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کر آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ذرخیز اور شہداب علاقہ ہے ان لوگوں کو وہاں سب ضرورت زندگی بافر مقدار میں میسر ہے ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے ملکہ بلکیس جو بڑے علی شان تخت پر بیٹھ کر حکمران ہی کر رہی ہے اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جوہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرق اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازہ ہیں سورج پرستی کو نیکی اور سواب کا کام سمجھتے ہیں حدود نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترقیب دی یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخر اب کے منکر بھی لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنے میار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں حدود نے ملکہ سبا کے متعلق یہ یقینی خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے اللہ تعالی نے فرمایا عرش عظیم تو صرف اللہ تعالی کا ہے اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو لائے جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے سلمان علیہ السلام نے حدود کا جواب دیا اس سے معذر سن کر فرمایا میں تمہیں خط لک کر دیتا ہوں یہ خط لکر جا کر دربار میں ملے اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں جس وقت نام بر حدود نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لئے تیار کر رہی تھی پہرے دوستو اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا کیونکہ یہ خط کئی پہلوں سے بہت اہم تھا مثلا ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نام بر پرندہ کے ذریعے ملا تھا دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجہ کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرمرما کی جانب سے محصول ہوا تھا تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا کہ یہ لوگ ان ناموں سے قطن متعارف نہ تھے اور چو تھے یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت اور پھر اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور یہ بھی مطلع دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کا راہ اختیار نہ کرنا ونہ نقصان اٹھاؤ گے پانچ میں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لاکر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ اور سورج پرستی چھوڑ دو اور یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور آپ علیہ السلام چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی لہٰذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کے مختلف پہلوں سے اہمی سے آگاہ کیا پھر اسے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے عام کاموں میں پہلے بھی تم ہی سے مشورہ کرتی رہی ہوں خواتین حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازہ ہے اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرما روا نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں آپ کے دربار میں انسان جن اور پرندے سب حاضر ہوتے ہیں خواتین و حضرات یہ مکمل واقعہ قرآن مجید کی سورہ نمل میں موجود ہے اور اس واقعے کے بتانے کا مقصد حدود کی اہمیت اور اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالنا ہی تھا آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا پر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ابھی ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں بنے تو ابھی ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں